ناظرین کل ہی سکول کھل گئے تھے لگ بگ دھائی سال یا تین سال کچھ لوگ کہتے ہیں دو سال کے بعد یہ سکول کھل گئے تھے لیکن اس تم ذریفی کی بات ہے کہ ٹرکول بل جو کہ پٹنکائی کے علاقہ ہے یہاں پر بھی بڑی مدت کے بعد یہ سکول کھل گیا تھا اور بچوں کو یہ امید تھی کہ وہ سکول جا کر تعلیم حاصل کریں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے باہر پریشان ہیں اور سکول اندر بند ہے وجہ کیا ہے یہ دراصل یہاں پر سروسکشہ ابیان کے تحت یہ پریمری سکول کھول گیا تھا اور یہاں سنگڑوں بچے زیر تعلیم تھے لیکن آج دوسرا دن تھا لیکن یہ بچے سکول کے اندر نہیں جا پائے کیوں نہیں جا پائے ہیں کیونکہ یہ جو زمین یہاں پر یہ کسی شخص کی زمین ہے اور یہاں پر سرکاری سکول انہی کی زمین پر قائم کی گئی ہے اور انہوں نے آج بچوں کو یہ کہہ کر اس سکول کے اندر جانے سے منع کیا کیونکہ اسے سرکار کی جانب سے جو کچھ کہا گیا ہوگا کہ اسے کس طرح کی مراد یا معوضہ دینے کی بات ہوئی ہوگی وہ انہیں نہیں ملا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس راستے سے یہ بچے اس سکول کی طرف جاتے ہیں انہوں نے وہ راستہ ہی روکا ہے کیونکہ وہ اس کی پرائیویٹ لینڈ ہے تو اس وجہ سے آج بچے یہاں پر پریشان تھے اور اس خبر کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے راہی نسار نے بات کی ہے جو یہاں پر تحصیل دار ہے متعلقہ تحصیل دار ہے اس کے ساتھ بھی بات کی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہاں کے بچوں نے کیا کچھ کہا ہے جب انہوں نے گلستانی اس کے ساتھ بات کی پہلے آپ تک وہ پہنچاتے ہیں موسیقی بچے سکول اٹنڈی نہیں کر پائے کلاس نہیں جا پائے دوسرا ہی دن تھا پچاس فیصدی کی حساب سے بچوں کی یہاں پر حاضری ہونے چاہے تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا کومنیکیشن گیپ ہے ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ پروپٹی ڈیلر کے درمیان یہاں پروپٹی کے جو مالک ہیں اس کے درمیان کتنا گیاب ہے کہ ابھی تک ایڈمیسٹریشن یہ اس کو حل نہیں کر پائی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو تلوار ہے یہ بچوں پر گر رہی ہے یہی معاملہ جب ہم نے متعلقہ تحصیل دار کے ساتھ اٹھایا اور انہوں نے کیا کچھ کہا آئے وہ بھی دیکھتے ہیں پرائیمر سکول ترکول بل ہے تو یہاں پہ جو لینڈ اونر تھا جہاں سے رستہ جا رہا ہے سکول کی طرف تو انہوں نے رستہ بند کر کے رکھا تھا اور بچوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے تو اس حوالے میں ہم یہاں پہ پہنچیں اور لینڈ اونر دیں گے کول بلڈنگ ہے یہ لینڈ اونر کی ہی زمین پہ ملکتی زمین پہ ہے ایس پر در رپورٹ جو بھی ہمیں ایسے ماحول ہوئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے بلڈنگ کے اندر تو وہ بھی انہوں نے ہی ڈونیٹ کیا ہوا ہے تو ریگارڈنگ پھر بات رہی تب تک تو کنفلکٹ نہیں تھا اب اچانک سے یہ پروپ اپ ہو گیا ہے تو یہ تاثلدار صاحب کی درب سے یہ یقین دانی کرائی گئی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو متعلقہ لینڈ لارڈ کے ساتھ اٹھایا ہے اور اب وہ کوئی انٹرنس یہاں پر پیدا نہیں کریں گے انہیں معاملہ سوٹ آؤٹ ہوا ہوگا اور ہم امید کرتے تھے کہ یہ معاملہ اگر اس سے پہلے سوٹ آؤٹ ہوا ہوتا حل ہوا ہوتا تو آج بچوں کے یہ دن کم از کم ضائع نہیں ہوتے اس طرح کی شکایت کئی نہ کئی